جوتی موریا اور ان کے پتی آلوک موریا کے بیچ ویباد سے جڑی پتی اور پتی میں چل رہے گھماسان کے بیچ اب ایک نیا ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہا ہے جوتی موریا اور ان کے پتی آلوک موریا کے بیچ ویباد سے جڑی پتی اور پتی میں چل رہے گھماسان کے بیچ اب ایک نیا ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہا ہے دعویٰ کیا گیا یہ ویڈیو پیسی اے صدقاری جوتی موریا کا ہے جو آلوک موریا اور ان کے گھر والوں کو بھلا برا کہہ رہی ہیں تو بھائیو یہ possible ہو سکتا ہے کیونکہ کہاں بھی جاتا ہے کہ ایک بندہ اگر پیسہ کمانے لگتا ہے تو وہ اپنی بی بی کی ساری خواہی سے پوری کرنے کی سوشتا ہے وہیں پہ اگر کوئی لڑکی اگر کوئی عورت پیسہ کمانا سرو کر دیتی ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ اب اسے کسی کی ضرورت ہے نہیں وہ اپنے مند کی مالکن ہے تو یہ کہیں تک صحیح ہو سکتا ہے اور اس سے ایک ویڈیو بھی آڈیو بھی وائرل ہوا ہے تو میں آگے آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ ایکچول میں کیا ہے ماملا کیا ہے کہاں تک جا رہا ہے تو یہ سنتے ہیں وہ آڈیو پہلے ہم کسی کو چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے زندگی میں کیا کریں گے ہم کو چھوڑے گا کیا کرے گا ہم کو نہیں پتا لیکن ہم آپ کے ساتھ بھی یہ سنگے اس آڈیو کے مطابق اس ڈیم صاحبہ کا کہنا ہے کہ میں کسی کو چھوڑوں گی میں کسی کے ساتھ رہوں گی یا پھر جو ان کا جو بھی جس سے اپیار چل رہا ہے وہ چھوڑے گا کی نہیں چھوڑے گا اس سے مطلب نہیں ہے لیکن کسی بھی کیمت پر میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے پتی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے میری ساتھ نو سال کی بیٹیا ہے سر اور میری بیٹی اسے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے سر تو بھائی ان دونوں کی نو سال کی دو بیٹیا مطلب کی دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئی تھی 2015 میں ایسے خبر کے حساب سے پتا چلا ہے کیا کوئی پوروس ایسے کیمرے کے سامنے تو نہیں رو سکتا اگر وہ انسان کیمرے کے سامنے رو رہا ہے اس کا مطلب بہت پیڑیت کیا گیا ہے وہ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں لڑکا ہوں اس لیے لڑکے کا پاکش کی طرف جا رہا ہوں جو غلط ہے جو غلط ہے جو غلط لگ رہا ہے اس کو غلط کہیں گے جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی آدھیکارک ویڈیو نہیں ہے یہاں پہ میں سوشل میڈیا نیو چینلز وہاں سے جنگکاری کھٹا کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں تو آئیے دوستو ان دونوں کے عتیر کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ان دونوں کی سادھی 2010 میں ہوئی تھی اس دور میں ان دونوں کے بیچ میں بہت اتھا اپریم ہوا کرتا تھا علوک نے اپنا پتی دھرم نبھاتے ہوئے اور اپنے پریوار کے خلاف جا کر کے اپنی پتنی جوتی موریا کو پڑھانے کا فیصلہ لیا ستروں کے مطابق ایک ایک پائی جوڑ کر علوک نے اپنی پتنی کو پڑھایا ان کی پڑھائی میں کوئی بھی کمی نہیں آنے دیا یہاں تک کہ انہوں نے لون بھی لیا اپنی پتنی کو پڑھانے کے لیے سادھی کے وقت جوتی ایک عام لڑکی تھی جو کی پڑھائی کر کے کچھ بننا چاہتی تھی جیسا کہ نارمال لڑکیوں میں ہوتا ہی ہے کہ ہم پڑھائی کریں گے ہم کچھ تیاری کریں گے بی ٹی سی یا پھر ٹیچر کا تو ایسا یہ سو بھاوک ہے یہاں تک ہونا تو اسی کارن علوک نے لون لے کر کے جوتی موریا کو پڑھایا اور دو آجا سورہ میں جوتی موریا نے پی چیز کا ایکزام 16 رنگ پہ آ کر کے کر لیا جس کے بعد رجی سرکار نے ان کو ایس ڈیم کے پت پر تینات کر دیا ہوا یوں کی بات میں میڈم کا تیور بتانے لگا میڈم اپنے جو بھی ایس ڈیم کے پت کا رتوہ کا جو بھی ہے ان کے اندر گھمنٹس آ گیا کچھ دن بعد میڈم کا گھر پہ لیٹ آنا جانا ہونے لگا اور علوک جو کی ان کا ہزبینڈ ہے ان کے بیچ میں دوریاں پھیلنے لگی جس سے کی علوک کو شک ہوا اور علوک نے ان پہ نظر رکھنا شروع کر دیا اور بعد میں پتا چلا کہ میڈم کا کسی گیر انسان کے ساتھ ناجائد سمبند تھے ایسا علوک کے دورا بتایا گیا ہے اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ابھی کوئی پروف نہیں ہے جو بھی ہم نے سوشل میڈیا نیو چینل پہ دیکھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں اور تو اور علوک مہوریا کے بیان کے انسار علوک مہوریا کی پتنی یعنی کی جوتی مہوریا اور ان کے پریمی دونوں مل کر کے علوک مہوریا کو اپنے راستے سے اٹانے کی کوشش بھی کیے ہیں یہاں تو مطلب پورا فلم میں اسٹائل میں کانڈ شروع ہو رہا ہے حالانکہ یہ ابھی پوشٹ نہیں کیا گیا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے لیکن یہ خواہ ہے کہ کیا ہے یہ تو بات نہیں پتا چلے گا یہ کہانی جو ہے 2017 میں آئی ہوئی ایک مووی جس کا نام ہے سادھی میں جروران اس سے ملتی جزدی ہے جس میں سادھی کے منڈب سے لڑکی اٹھ کے ایس ڈی ام بننے کے لئے چلی جاتی ہے اس کے بعد انتقام لینے کے لئے راج کمار راوڈ ڈی ام بن جاتے ہیں اب کس کو پتا تھا کہ یہ والی کہانی اگر یہ سچ ہے تو یہ بہت ہی غلط کام ہو رہا ہے علوک موریا کے ساتھ حالانکہ علوک موریا نے ایک ویٹس اپ چیٹ لکھ کری ہوئی ہے جو کی اپنے ان کی بیوی یعنی کی ایس ڈی ام جوتی موریا کی ہے جس سے نہیں جوتی موریا کی نوکری جا سکتی ہے بلکہ ان کو جیل بھی ہو سکتا ہے ایسا نیوز میں دکھایا جا رہا ہے علوک موریا نے آروپوں سے بھاری ایک چٹھی جس میں جوتی موریا کو گھوس لینے کا جکر کیا گیا ہے اور تو اور علوک موریا نے وہ ڈیاری جمع کر دیا جس پہ جوتی موریا نے اپنے کالے دھن یعنی کی جو بھی عوید انکم تھے کہہ سکتے ہیں کہ گھوس جو بھی بلیک منی تھا اس کا حساب کتاب رکھا کرتے تھے وہ بھی ڈیاری اس نے جمع کر دیا ایسا ستر کی سب سے پتے چلا ہے تم کا عوید سمبند ہے میں نے سب کو 22 پروڑی کو رنے ہاتھ اپنے آواز کو پکڑ لیا تھا جیدی یہ سچ ہے تو جوتی موریا نے پوری استری سماج کے موہ پر ایک دھبا لگانے کا کاری کیا ہے کیسے کوئی ایسا کر سکتا ہے وہ انسان جس نے اپنے پریبار کے خلاف جا کر کے آپ کو پڑھایا لکھایا اتنے اتھا پریم کے پاوجود جب آپ کو اس کا پریم سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کا چردر بہت ہی گرہ ہوا ہم سمجھیں گے جوتی موریا اپنے پت کا درو پیو کرتے ہوئے میرے جلہ پن جاتا دگائی دا جاتی کہیں جو کسر بہت امندار ادھکاری ہیں ان سے بھاروا سکایت کر رہی ان کو پرخواست کر دی گھور کلیو گیا گھور کلیو گیا بتائیے اس بندے نے پڑھایا لکھایا جاپ دلوائی اور ریٹرن کیا مل رہا ہے مدلے میں اسی کی جاپ کی پڑھ گئی سچ میں گھور کلیو گیا بھائی خلاکیتی میرے دوارہ آپ کی خلاف مقدمہ بھی دائر کیا گیا ہے مجھو پاری باری اس نے آلے میں بیچارا دیا خیسیانی بیلی کھمبا نوچے پاور کیوں ہے پاور کا استعمال کر رہی ہیں میڈم اس ڈیم سائیوہ لیکن آلوک موریا نے یہ کر کے پورے آروپ کو جھوٹلا دیا جوتی موریا کے لگائے سارے آروپوں کو جھوٹا بتا دیا کہ ان سے دور جانے کے لئے جوتی موریا نے جھوٹے آروپ ان کے اوپر لگائے ہیں یہ کہتے ہوئے پورے آروپ کا کھنڈن کیا ہے جوتی موریا کا آروپ ہے کہ آلوک نے ان کا موبائل پون hack کر واتس اپ پر ہوئی ان کی نجی باتچیت چنال پیسے صدقاری جوتی موریا نے یہ بھی الزام لگائے کہ واتس اپ چاٹ کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دمکی دے کر آلوک انہیں بڑک میل کرنے لگے اور ان سے بڑی رقم کی بھی آروپ لگانے کا وہ ہوتا ہے جب پتا رہے کہ ہاں سامنے والا بندہ پاورفول ہے تو آپ اس کے ساتھ غلط نہیں کر سکتے تو میرے حساب سے یہ سرہ سر جھوٹ ہے غلط الجم لگائے جارہا ہے جوتی موریا کے دورہ یہ میں سوچتا ہوں کوئی پوشٹی نہیں کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے ایسا ٹھیک ہے باقی کا تو جب لازٹ میں جب اس کا ریزلٹ آگا تب ہی پتا چلے گا خلال کے لیے یہاں پہ میں تھوڑا سامت نہیں ہوں اس کارے سے کیونکہ سوچل میڈیا پہ وائرل نہ کر کے اگر آپ کے پاس ثبوت کے طور پہ کرنا تھا تو جہاں پہ آپ نے ریپورٹ لکھایا ہے وہاں پہ کرنا چاہیے تھا یہ سچ میں یہ غلط ہے یہ سوچل میڈیا پہ ویسے چارس اگر وائرل نہیں کرنا چاہیے سپیشلی اگر کسی محلہ کی ہو تو باقی کا اس ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے کہ جو بھی ہم نے اس پہ اپنا مت دیا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے اور اگر ویڈیو میں کچھ آپ کو فیڈبیک دینا ہے تو وہ بھی دے دیجئے کیونکہ ابھی ہم نے نیا نیا چینل شروع کیا ہے مطلب کہ ویڈیو بنانا شروع کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت چاری غلطیا ہو لیکن ہاں ہیتنا تو کنفرینس ہے کہ دیرے دیرے ہم بھی اس کو صدار لنگے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے جائے سری رہا